دل مانے نامے اب آلیہ کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں وہ اپنی بیٹی ہانیہ کے لیے نیا گھر لے لیتی ہے تو اس بات پر اس کے شہر زاہد اور اس کے بیٹے فرہان کو کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے زاہد اپنے بیٹے فرہان سے آ کر کہتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہاری ماں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک نیا گھر لے لیا ہے فرہان جب یہ سب کچھ سنتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ زاہد اسے بتاتا ہے کہ اب تمہاری ماں نے یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی ہانیہ کے ساتھ اسی گھر میں رہے گی تو فرہان کہتا ہے کہ موم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے اور وہ یہی کہتا ہے کہ ہانیہ نے موم کو مجھ سے چھین دیا ہے اور زاہد بھی اسی بات پر غصے میں ہوتا ہے کہ آلیہ اپنا سب کچھ اب ہانیہ پر لوٹائی جا رہی ہے آلیہ پھر ہانیہ کو نئے گھر میں لے کر جاتی ہے اور نئے گھر کی خوشی میں وہ ایک پارٹی رکھتی ہے اور اس پارٹی میں وہ بہت سے لوگوں کو دعوت دیتی ہے جس میں ہانیہ کے بھی بہت سے میمان ہوتے ہیں اور آلیہ کے بھی بہت زیادہ میمان ہوتے ہیں اور آلیہ سب کے سامنے ہانیہ کا تعریف کراتی ہے اور سب کو یہ بتا دیتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے اور میں ہی اس کی اصل ماں ہوں اس کے بعد وہ سب لوگوں کو یہ بھی بتاتی ہے کہ میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے اور اب میں آہستہ آہستہ اس کا مدعوہ کرنا چاہتی ہوں یہاں پر ہانیہ جب اپنی ماں آلیہ کے موں سے یہ بات سنتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ اب اسے اس کی پہچان مل رہی ہے لیکن اس کے دل میں اب خدشہ بھی ہے کیونکہ فران اور فاقیہ کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہی ہوتا ہے فران بیچ میں بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا تو مدعوہ کر رہی ہیں اور میرے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا مدعوہ کیسے کریں گی آپ یہاں پر آلیہ اور فران کے درمیان بحث ہوتی ہے فران کافی زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور اسی غصے کی حالت میں وہ گھر واپس چلا جاتا ہے اور راستے میں ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اسے معمولی سی جوٹے آتی ہیں جب آلیہ کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے سب لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اور جب فران کو گھر لیا جاتا ہے تو آلیہ بھی ہانیہ کو لے کر وہاں چلی جاتی ہے اب یہاں پر سب لوگ آلیہ کو حیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آلیہ نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب اس گھر میں نہیں آئے گی تو وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے اور ہانیہ کو بھی لے کر آ گئی ہے ایسے میں آلیہ جو ہے وہ بتاتی ہے سب کو اور فاقیہ کو بھی یہ کہتی ہے کہ میں یہاں صرف فران کی وجہ سے ہوں یہ ٹھیک ہو جائے نا تو میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی اور ہانیہ بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے اب فاقیہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ وہ ہانیہ کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتی وہ یہاں پر ہانیہ کو بہت غصے سے دیکھتی ہے لیکن ابھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی ہانیہ فاقیہ سے بات کرنے کی کافی کوشش کرے گی کیونکہ اس نے اس کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے لیکن فاقیہ کو جب یہ پتہ چلا تھا کہ ہانیہ اس کی صحیح بہن نہیں ہے تو وہ ہانیہ کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتی تھی اور اکثر اس پر الزام بھی لگاتی رہتی تھی اب جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہانیہ آلیہ کی بیٹی ہے اور فاران کی بہن ہے تو اس سلسلے میں وہ فاران کے بھی کان بڑھتی رہتی ہے فاران جو پہلے ہی اس بات سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور اسے اس بات کا شدید غصہ ہوتا ہے جو کہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اکلوتا تھا اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور اکلوتا ہی رہنا چاہتا ہے اسے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہانیہ بھی اب اس کی ماں کی زندگی میں آ چکی ہے تو یہ بات اسے بلکل بھی برداش نہیں ہوتی اور جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ آلیہ اپنی دولت اب ہانیہ پر لٹا رہی ہے تو اس بات پر بھی اس شدید غصہ میں آتا ہے لیکن فاقیہ بھی اسے یہی کہتی رہتی ہے کہ اس دولت پر تمہارا حق ہے تو فاران کہتا ہے کہ ڈیٹ کا جو کروڑوں کا کاروبار ہے اور اس کے علاوہ نانا کا ایک اور خیر بھی ہے وہ سب کچھ میرا ہی ہے لیکن فاقیہ کو یہاں پر بہت زیادہ تشریح ہوتی ہے کہ ہانیہ جو ہے وہ اس جائداد میں حصہ دار بن رہی ہے آلیہ کی جتنی بھی جائداد ہے اس میں وارث بن رہی ہے اور حصہ دار بن رہی ہے ہانیہ فاقیہ سے بات کرنے کی کوشش کرے گی لیکن فاقیہ جو ہے وہ بلکل ہانیہ سے بات نہیں کرے گی اور اس سے یہی کہے گی کہ میں تم سے کسی قسم کا تعلق رکھنا نہیں چاہتی لیکن کیا کرو مجبوری ہے تم سے کوئی نہ کوئی تعلق آ ہی جاتا ہے اور میں تم سے بہن کے تعلق سے بھی نفرت ہی کرتی تھی اور اب نند کے رشتے سے بھی میں تم سے نفرت ہی کروں گی ہانیہ کافی زیادہ مجبور ہوگی لیکن آلیہ نے اس کے لئے گھر لے دیا ہے اور آلیہ کا یہی کہنا ہے کہ جب تمہارے سر پر چھت ہوگی تو تمہاری بھی معاشرے میں عزت ہوگی تو ہانیہ یہاں پر یہی کہتی ہے کہ کیا جن لڑکیوں کے سر پر چھت ہوتی ہے معاشرہ انہیں عزت دیتا ہے انہیں تسلیم کر لیتا ہے تو آلیہ کہتی ہے کہ ہاں ہمارا معاشرہ ایسے ہی ہے دوسری طرف حمزہ جو کہ ہانیہ سے شدید محبت کرتا ہے اور اسے اپنانا چاہتا ہے اور وہ اس بات کا سب کہہ بھی چکا ہے کئی بار اور اپنی ماں سے بھی یہی کہتا ہے کہ میں شادی کروں گا تو ہانیہ سے ہی کروں گا اور اسے میں اپنا کری رہوں گا لیکن اس کی ماں جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے جب حمزہ اسے یہ کہتا ہے کہ آلیہ نے اپنی بیٹی ہانیہ کے لیے ایک گھر نام کر دیا ہے اور اب ہانیہ وہاں پر رہے گی جان سے اسے کوئی بھی نہیں نکال سکے گا اور میں بہت جلد اسے اپناوں گا تو جو حمزہ کی والتہ ہیں وہ یہی کہتی ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر ہانیہ سے شادی کرو گے تو حمزہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ حمزہ نہیں مان رہی تو اس کے ہمیں کہتی ہے کہ کیا حمزہ مان جاتی تو تم کر لیتے اسے شادی تو حمزہ کہتا ہے کہ مجبوری ہے آپ تو مان نہیں رہی لیکن حمزہ کو یہ بات پسند نہیں ہے اور ڈاکٹر شبانہ بھی حمزہ سے یہی کہتی ہے کہ اگر تم حمزہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اپنی ماں کو مناؤ لیکن اس کی ماں کا یہی کہنا ہے کہ اب تو میں بالکل بھی نہیں مانوں گی ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ اب اس کے پاس گھر آ گیا ہے اور گھر کے لالچ میں میں مان رہی ہوں خدر فاروق کو جب مناظ یہ کہتی ہے کہ حمزہ بھائی بھو جلد حنیہ کو اپنا لیں گے جب فاروق اسے یہ کہتا ہے کہ تم معیز کے پاس واپس چلے جاؤ تو مناظہ کہتی ہے کہ میں نے معیز سے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا باپ فاروق اسے کہتا ہے کہ دیکھنا اب حنیہ جو ہے وہ اس کو مویز کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کرے گی تو اس بات پر مناظہ کہتی ہے کہ حنیہ اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گی وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی اگر وہ اسے پسند کرتی تو اس وقت اس کا رشتہ قبول کر لیتی جب اس نے اپنا رشتہ بھیجا تھا ساری غلطی معیز ہی کی ہے اور میں نے اسے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور حمزہ بھائی جو ہیں وہ حنیہ سے شادی کر کے رہیں گے کیونکہ وہ سچے ہیں اور ان کی آنکھوں میں سچائی ہے تو یہاں پر فاروق کہتا ہے کہ اس کی ماں مانیں گی تو تب نہ تو مناظہ کہتی ہے کہ ضرور ایک نیک دن ایسا آئے گا کہ اس کی ماں مان چاہیں گی تو یہاں پر فاروق کہتا ہے کہ نہ پتہ نہیں حنیہ کو وہ شاید اب گھر کی لالچ میں شاید ایکسیپٹ کر لیں کیونکہ ان کو بھی یہی خدشہ ہے کہ کیونکہ اب حنیہ کے نام گھر ہو چکا ہے علیہ نے یہ بہت اچھا فیصلے گیا ہے حنیہ کے لیے حنیہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنی ماں علیہ کیلئے اور اسے اکثر سمجھاتی رہتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے شوہر کے لیے آپ کو چھوڑ کر آپ میرے لیے یہ سب کچھ مت کریں لیکن اس کی ماں یہی کہتی رہتی ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور تم میری زندگی میں شامل نہیں ہوئی ہو بلکہ میں تمہاری زندگی میں شامل ہوئی ہوں اور اب میں تمہیں تمہارا پورا حق دے کر رہوں گی زاہد جو ہے وہ بھی کافی زیادہ علیہ کی اس رویہ سے پریشان ہوتا ہے اور اس کو بالکل بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور فاروق کو جب پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ علیہ جو ہے وہ ہانیا کے لیے ایک گھر خرید رہی ہے اس کے نام کر رہی ہے تو اسے بہت زیادہ تشویش لگ جاتی ہے فاقیہ کی وجہ سے وہ اس سلسے میں ڈاکٹر شبانہ سے بھی بیس کر چکا ہوتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ تم کیسی ماں ہو خوش ہو رہی ہو کہ تمہاری بیٹی کا حق مارا جا رہا ہے یہاں پر ڈاکٹر شبانہ آپ نے فاروق سے یہی کہتی ہے کہ کوئی کسی کا حق نہیں مار رہا زاہد کا جو کچھ بھی ہے وہ فران کہی ہے اور آدیا کی پروپرٹی میں ہانیا کا بھی حصہ ہے اس کا حق ہے یہاں پر فاروق جو ہے وہ جاتا ہے آدیا سے بھی ملنے کے لیے اور اس سے بھی یہی کہتا ہے کہ تم فاقیہ کا جو حق ہے وہ نہیں مار سکتی تو آدیا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ہانیا سے اس طرح میں بات کرتی اور کہتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو کیا پڑی ہے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی تو ہانیا یہاں پر کہتی ہے کہ وہ بھی میرے بابا ہیں اور میں نے ساری زندگیوں نے بابا ہی کے نظر سے دیکھا ہے تو آدیا کہتی ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ تمہیں بالکل بھی پسند کرتے ہیں تو یہاں پر ہانیا کہتی ہے کہ زائد انکل بھی تو فاروق انکلی کی طرح ہیں تو آلیا کہتی ہے کہ ہاں وہ بھی اسی طرح کی ہیں فاروق کو کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے کیونکہ آلیا نے اسے دو ٹوک جواب دے دیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے معاملات سے بالکل دور رہے اور فاروق اس بات کا ذکر منعزہ سے بھی کرتا ہے جب منعزہ پوچھتی ہے کہ بابا آپ کہاں گئے تھے اور کہاں سے آئے ہیں تو فاروق یہی کہتا ہے کہ میں آلیا سے ملنے کیا تھا فاقیہ کے حق کے لیے بات کرنے کے لیے تو منعزہ جو ہے یہاں پر کافی زیادہ خفا ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بابا آپ تو ہانیا یہاں سے جا چکی ہے آپ تو اس کا پیچھا چھوڑ دیں تو فاروق کہتا ہے کہ اس لڑکی نے پتہ نہیں سب پر کیا جادوکہ رکھا ہے اب اس نے آلیا کو بھی اپنی مٹھیمی کر لیا ہے اور آلیا بھی اسی کے لیے بولتی ہے جس طرح اس نے یہاں پر ڈاکٹر شبانہ کو اپنی مٹھیمی کیا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور ہانیا جو ہے وہ اب کچھ خوش تو ہوتی ہے کیونکہ اب اسے اس کی پہچان مل گئی ہے لیکن وہ پریشان بھی ہے فاروق کی رویے کی وجہ سے اور فاقیہ کی رویے کی وجہ سے اور زاہد کی وجہ سے اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ آلیا جو ہے وہ اس کے لیے اپنے پیاروں سے دور ہو اور وہ اس بات پر اپنی ماں کو اکثر سمچھاتی بھی رہتی ہے لیکن آلیا جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ میں نے اپنی جو بھی غلطی کی ہے میں اب اس کا مدعوہ کروں گی اور ہانیا کو اس کا حق دے کر رہوں گی اور میں نے اتنا عرصہ جو ہانیا کی جدائی میں گزارا ہے اب میں مزید اسے جدائی برداشت نہیں کر سکتی میں اسے کبھی بھی تنہا نہیں کروں گی اور پھر وہ ہانیا کو یہ بھی کہتی ہے کہ جب حمزہ تمہیں بیعا کر لے چھے گا تو پھر میں چلی چھوں گی واپس اپنے گھر تو ہانیا کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تائیم ہی مان جائیں گی تو یہاں پر آدیا بھی ہانیا کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہاں ایسا وقت ضرور آئے گا اور ڈاکٹر شبانہ بھی حمزہ کو یہی کہتی ہے کہ ابھی تمہیں انتظار کرنا ہوگا اچھے وقت کا جب تک تمہاری ماں مانتی نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ کی جو والدہ ہیں وہ کس طریقے سے حمزہ کی خواہش کا اعترام کرتے ہوئے ہانیا کے لئے رشتہ لے کر جاتی ہیں کیونکہ پہلے انہیں اسی بات پر اعتراض تھا کہ ہانیا بتزاد ہے وہ کوئی ناجائز اولاد ہے اپنی ماں کی لیکن اب جب ساری حقیقت کھول کر سامنے آ گئی ہے کہ ہانیا کی جو والدہ آلیہ ہیں اس نے باقاعدہ اس کے والد فراز کے ساتھ نکاح کیا تھا اور اسی نتیجے میں ہانیا پیدا ہوئی تھی تو اب بھی وہ نہیں مان رہی لیکن اینڈنگ پر یہی دکھایا جائے گا کہ ہمزہ کی جو ماں ہیں وہ مان جائیں گی ہانیا کا رشتہ لے کر جائیں گی آلیہ کے گھر اور اس طرح ہمزہ اور ہانیا کی شادی ہو جائے گی اور ہانیا نے جو اتنی تکلیفوں میں اتنی مشکلات میں زندگی بسٹ کی ہے اب اس کے زندگی میں کچھ سکون آ جائے گا اور آلیہ بھی واپس چلی جائے گی فرہان کے پاس کیونکہ فرہان کا یہی کہنا ہے کہ ہانیا نے میری موم کو مجھ سے چھین لیا ہے اور وہ اس بات پر بہت زیادہ غم زیادہ ہے اور فرہان کس طریقے سے آپ پھڑ گاتی ہے فرہان کو کیونکہ اس نے یہ خدشہ بھی زائد کیا ہے اپنی ماں ڈاکٹر شبانہ کی سامنے آ کر کہ آپ ہانیا کو سمجھا لیں کہ وہ آلیہ کی زندگی سے نکل جائے کیونکہ فرہان کافی زیادہ غصے میں ہے اور وہ غصے میں کچھ بھی بول سکتا ہے تو ڈاکٹر شبانہ پوچھتی ہیں فرہان سے کہ کیا مرسلہ ہے تو وہ کہتی ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ بھی سکتا ہے وہ اس حطہ غصے میں ہے تو اب کیا ہونے والا ہے آنے والی ایک ساتھ میں اور ہانیا کی زندگی میں کس طرح کی تبدیلی آنے والی ہے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل دل مانینا